ہلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل کمیرس کلسز بائی ویشال سار آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل کمیرس کلسز بائی ویشال سار میں ایک بار پھر سادک سواقت ہے بچو آج ہم کلاس ٹویل سبجیک بینجس سٹڈیز اس میں بھی سیکنڈ بک پڑھ رہے ہیں ہم اور سیکنڈ بک میں بھی آپ کہہ لیجئے فائننشل مارکٹ یا اس کو آپ یونٹ نائن کہہ لیجئے یونٹ نائن کہہ لیجئے اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی ہم تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ڈیویڈنڈ ڈیسیزن یہ اہم پڑھ رہے تھے فائننسنگ ڈیسیزن اس میں تین ڈیسیزن آتے ہیں ہم نے پڑھا تھا پہلا انویسمنٹ ڈیسیزن دوسرا فائننسنگ ڈیسیزن اور تیسرا ہم پڑھ رہے ہیں ڈیویڈنڈ ڈیسیزن شورٹ کٹ میں بولا جائے تو آئی ایپ ڈی اس کی شورٹ فارم ہوتی ہے آج ہم یہ والا پڑھ رہے ہیں آئی سے انویسٹنگ ایپ سے فائننسنگ ڈیسیزن ڈیویڈنڈ ڈیسیزن پڑھ رہے ہیں اور ڈیویڈنڈ ڈیسیزن آپ جہاں سے دیکھیں گے کتنا ریٹین ارنگ کی فارم میں اور کتنا ڈیویڈنڈ کی فارم میں پیسے کو بٹا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے دھیان سے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ پروفٹ کے ڈیسپوزل سے جڑا ہوا ہے ڈیویڈنڈ ڈیسیزن ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں اس سب سے پہلے ڈیویڈنڈ is that income which the company has to pay to shareholder for their money جو shareholder ہماری کمپنی میں پیسہ لگاتے ہیں بدلے میں return کی فارم میں کمپنی ان shareholders کو جو reward دیتی ہے اس کو dividend بولا جاتا ہے اس کو لابانچ بولا جاتا ہے الگ لگ کمپنیاں الگ لگ حساب سے دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ dividend ہوتا ہے shareholders کو اپنے investment پر کمپنی کی طرف سے جو reward ملتا ہے اس کو dividend یا لابانچ بولا جاتا ہے اب آپ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں a portion of the profit is to be retained in the business for growth and expansion بینجس میں profit کا جو ایک حصہ ہے وہ growth اور بینجس کو بڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے بچا کر retained کرا جاتا ہے ٹھیک ہے that part of profit is called retained earnings اسی کو retained earnings بولا جاتا ہے retained earnings مطلب پچھلا جڑا ہوا پیسہ بچتوں کا جڑا ہوا بھاگ تو وہ profit کب ہو اس ساتھ جسے company آگے اپنے بھویشے میں growth کے لیے اپنے بینجس کو expansion کرنے کے لیے جس پیسے کو ہم نہیں روک کے رکھتی ہے اس کو ہم retained earnings کہتے ہیں and the rest of the profit is to be distributed to the shareholders in the form of dividend اور باقی shareholders کو جو پیسہ بچ جاتا ہے اس کو dividend کی فرم میں بات دی جاتا ہے جیسے میں ایک چھوٹا سا example دے رہا ہوں مال لیجے company 70% جو ہے retained earnings کی فرم میں رکھ رہی ہے اور 30% dividend میں بات رہی ہے تو یہ تو retained earnings فالا profit ہو گیا یہ ہے this one اور یہ آپ کا dividend company بات دے گی بچاوہ portion ٹھیک ہے تو company کی dividend policy اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہے سارے companies کی تو here is a role of financial management that how much is to be retained and what would to be distributed تو یہ company کی اپنی policy ہوتی ہے اپنا حساب ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ for retained earnings کی فرم میں رکھیں گے اور کتنا پیسہ وہ بات دیں گے dividend کی فرم میں یہ dividend کی فرم میں باتنے والا decision کو ہی dividend decision کہا جاتا ہے تو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کے factors affecting dividend decisions کون کون سے factor dividend decision کو affect کرتے ہیں company کچھ factors دیکھ کے decision لے دیئے کتنا dividend مجھے declare کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا dividend کا بھی لگ لگ حساب ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے proposed proposed dividend کیا ابھی کمپنی نے سوچا ہے dividend دے گی تو جروری نہیں ہے propose کاندھا دے دے کمپنی سوچا ہے اس کے بعد ہوتا ہے declared ٹھیک ہے پھر کمپنی کتنا declare کر رہی ہے اج اے وغانہ میں ٹھیک ہے تو propose کاندھا صرف کمپنی سوچ لی جروری نہیں ہے دینا نہیں دینا لیکن declared کاندھا کمپنی نے declare کر دیا اور پھر ایک 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 جو کمپنی کو پیٹ کرنا ہی پڑتا ہے ایک بار کمپنی declare کر دے تو اس کا رول ہوتا ہے پھر کمپنی کو پیٹ کرنا ہی پڑتا ہے خیرم اس کو ڈیٹیل میں نہ جا کے اب ہم ڈیوڈینڈ ڈیسیزن کے فیکٹرز کون کون سے اس کو ہم پڑیں گے دھیان سے دیکھیں یہ سارے فیکٹرز ہیں ڈیوڈینڈ ڈیسیزن کو افیکٹ کرتے ہیں اور ڈیوڈینڈ ڈیسیزن کا افیکٹ کرتے ہیں وہ ہے کی کمپنی کتنا کماتی ہے آپ کی ارننگ کتنی ہے سٹیبلیٹی کتنی ارننگز میں آپ کا ڈیوڈینڈ کا سٹیبلیٹی کتنی ہے ہر سال دینا چاہتے ہو یا ایک سال دینا چاہتے ہو اگلے سال نہیں دینا چاہتے گروہت اپورچنیٹیز کیاپ کے بجنس کی کیش فلو پوزیشن میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا ریپیٹ ہوتا ہے یہ سب تینوں میں آئے گا شیئرولڈر پریفرنس شیئرولڈر کیا چاہتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے ٹیکس ٹیشن پولیسی کیسی آپ کی کمپنی کی سٹوک مارکٹ رییکشن کیسے ہیں کیپٹل مارکٹ کی ایکسیس کیسے ہیں لیگل کونسٹینٹ اور ارچنی رکاوٹے کتنی ہیں اور کونٹیکچول کونسٹینٹ کتنی ہیں ان سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں دہاں سے دیکھئے نمبر ایماؤنٹ آپ کتنا کماتے ہیں ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ ہمیشہ ڈیویڈنٹ کرتا ہے آپ کے ایماؤنٹ پہ پروفیٹ پہ جو کی کرنٹیر نے آپ نے کمائیا ہے اگر کرنٹیر میں آپ نے بہت اچھا پروفیٹ کمائیا تو آپ ڈیویڈنٹ آپ نے بہت اچھے پروفیٹ کمائے ہیں تو آپ لگاتار ڈیویڈنٹ دے سکتے ہیں یہ اگزامپل دیکھے رہا آپ کو کی پروفیٹ آپ کی لگاتار بڑھتے ہی جا رہے تو آپ دے سکتے ہیں تو سٹیبل لرننگ اگر آپ کی ہے یہ پرموٹ کرتی ہے ہائی ڈیویڈنٹ کو آپ جیدہ ڈیویڈنٹ میں کچھ نہیں دے اس کے بدلے ایک کمپنی وہ ہے جو دو پرسنٹ دیا پھر ایٹ پرسنٹ دیا پھر ایٹ اس طرح وہ بڑھاتی جاری ہے تو یہ مل رہا لیکن مل جرور رہا چاہے کام مل رہا ہو منشبت اس کے ایک ساتھ دیا اور دو تین سال نہ دیا تو سٹیابلیٹی ڈیویڈنٹ میٹر کرتا ہے اس سے شیئر ہولڈرز چاہتی ہے تو پھر ڈیویڈنٹ زیادہ نہیں دے گی کم دے گی اگر کوئی گروت اپورچنیٹی سرکتی ہے کمپنی اپنی کی ہمیں اپنا بیزنی سال لارج کرنا ہے ٹھیک ہے آگے پوزیشن آگیا ہے کسی بیزنس کی دیکھنے کے لیے پیمنٹ آف ڈیویڈنٹ اوٹ پیسہ زیادہ پیسہ زیادہ دیکھنی پڑتی ہمارے شیئر کیا چاہتے ہیں تو شیئر کی پریفرنس کم ڈیویڈنٹ دو لیکن دو ریگ ڈیویڈنٹ ٹھیک اس کے پاڑ ٹیک سٹیشن پولیس کیسی شیئر کا ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ taxes dividend companies پہ لگا جاتا ہے tax on dividend in the present tax policy shareholders may demand higher dividend تو آپ کی taxation policy کیسی ہے اگر tax لگ رہا ہے تو پھر آپ کم دیں گے tax نہیں لگ رہا اس پہ dividend ورمان پہ تو آپ زیادہ دے دیں گے ٹھیک ہے تو depend کرنا ہے tax policy پہ پھر ہمیں کہہ رہا ہے share market reactions کیسے ہیں sorry stock market reactions investors generally evaluate the companies on the basis of their dividend declaration result investors generally evaluate کرتے ہیں companies کو dividend declaration کے status پہ کمپنی ایسی جو لگاتا dividend دے رہی ہے continuously دیتی جاری ہے اور regular رکھا ہوا ہے اس نے ہر سال دیتی ہے تو ایسی کمپنی کی good delivery اچھے ہوتی ہے تو اس طرح سے stock market reaction میں بھی اس کا نام اچھا ہوتا ہے تو hands the rate of dividend gives a positive impact in the market ٹھیک ہے تو آگے ہمیں کہہ رہا ہے access to capital market کہ آپ کی capital market تک پہنچ کتنی ہے ابھی ہم اس کے بعد next unit پڑیں گے ابھی دو تین ویڈیو اس کے بعد شروع ہوگا financial market بہت ہی important topic ہے conceptually سمجھے کے لئے بھی آپ کی knowledge کے لئے بھی اور exam purpose سے بھی تو وہاں capital market money market سب اچھے سے پڑیں گے وہاں دو دھیان سے دیکھنا ہے اس کو reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore they may depend less on retained earnings to finance their growth تو جتنی بھی reputed companies ہوتی ہیں generally وہ capital market میکسس کر جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ return earnings پہ کم depend ہوتی ہیں ٹھیک اور اپنی finance growth کے لئے so that they may declare high rate of dividend دے سکتی ہیں small company بڑی بڑی company اس لئے ہمیشہ جیدہ dividend دیتی ہیں کیونکہ ان پہ پیسہ اچھا رہتا ہے capital market تک پہنچ ہوتی ہے اور وہ return earnings کو کمیوز کرتی ہے تو پیسہ بچا رہتا ہے بچا رہتا تو dividend دے دیتی ہیں پھر آگے میں کہنا legal constraint legal رکاوٹے بھی آتی ہیں کچھ کانونی اڑچنے بھی ہیں کیا ہے while declaring dividends جہاں ہم dividend declare کرتے ہیں یا کوئی company dividend declare کرتے ہیں the companies have to follow the restriction laid down by the company's act جیسے at present company's act 2013 چل رہا ہے تو اس میں بھی کچھ constants ہیں اس کا بھی دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اس کے حساب سے dividend declare کرنا پڑتا ہے اور آگے میں کہا رہا ہے contractual constants بھی ہوتے ہیں کچھ while granting loans to a company sometimes as the lender may impose certain restrictions on the payment of the dividend future کئی بار جب بڑے بڑے loan لیے جاتے ہیں تو loan دینے والے bankers ہوتے ہیں finance institutions ہوتی ہیں وہ کچھ constants لگا دیتی contractual میں کہ آپ آنے والے دو تین سال میں بہت زیادہ dividend یا بلکل dividend نہیں دیں گے company میں ٹھیک ہے loan تو دیتے تھے ہیں لیکن restriction لگا دیتے ہیں تو اس کا بھی dividend decision پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہو کوئی بھی سبسکرائب کریں اور اپنی جیسے فرنس میں شیئر جرور کریں میں نے 12th کلاس والوں کے لیے admission تک اور 11th کلاس والوں کے لیے بھی بہت ساری accounts اور business کی ویڈیوز بنا دی ہیں تو اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو جو 11 میں ہیں ان کو بھی آپ motivate کریں کہ اس چینل کو دیکھیں account business کی ویڈیوز دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو like کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس میں شیئر جرور کریں اسی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم جلدی ہی ملتے ہیں آپ سبی کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد